میں دشمنوں کو تپا کے رکھتا ہوں جو آس دنوں کو چڑھا کے رکھتا ہوں کہاں پہ گیر لیں ہمیں یہ عفتیں سبی سے اس لیے بنا کے رکھتا ہوں اگر ملے تو تیرے موں پہ ماروں گا اگر ملے تو تیرے موں پہ ماروں گا تیرے لیے یہ غم بچا کے رکھتا ہوں میری یہ بڑی ماں کہیں تڑپ نہ جائے میری یہ بڑی ماں کہیں تڑپ نہ جائے میں اسی خود کو ہنسا کے رکھتا ہوں اسلام علیکم ناظرین و سامین اشنوز کے پہلے کامیاب مشاہدے کے بعد اشنوز کے پروگرام بجمے ایسی کے زیرے اتمام آپ سب اب آپ کی خدمت میں دوسرا آن لائن نیفلے مشاہدہ کائمکات کیا جا رہا ہے سب دوستوں کا بہت شکر گزارہ ہے کہ جنہوں نے پہلے ہمارے آن لائن پروگرام آن لائن مشاہدے کو گامیاب بنایا سب لوگوں نے بہت دات دی بہت تعریف کی بہت ہمیں اپریشت یا حوصلہ بڑھایا بس اسی آپ لوگوں کے پیار اور محبت کی بڑھا سے آج ہم دوسرے آن لائن مشاہدے کائمکات کرنے جا رہے ہیں ناظرین دوسرے مشاہدے میں بھی ملک پاکستان کے نام اور شورا قرام ہمارے ساتھ جڑے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں پہلے پروگرام میں بھی آپ سب دوستوں سے گزارش کر چکا ہوں کیسے ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ ہی ایک بیلے والا آئیکن لگا ہوتا ہے جس کا اپنا اس پہ کلک کرنا ہے تاکہ ہمارے اس طرح کے پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں آپ دیکھتے رہیں اور ہمارے حوصلہ افضائی ہوتی رہے آج ہمارے پروگرام کے جو پہلے نوجوان شاید مہمان ہیں ان کا فیصلہ بات سے تعلق ہے بہت ہی خوبصورت نوجوان بہت ہی خوبصورت لبو لاجے کے مالک ہیں خوبصورت انداز سے لکھنے کے ساتھ ساتھ خوبصورت انداز سے پڑھتے بھی ہیں آئیے آپ کیوں سے ملاقات کرواتے ہیں میری مراد فیصلہ بات کے خوبصورت نوجوان سید آن آباس ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سب اعباب کے سماتوں کے نظر اپنا کلام کریں سید آن آباس السلام علیکم میں سید آن آباس اشحال نیوز کے مقبول ترین ورگران عزم آسی میں جس کے میزبانی جناب غلام علی آسی صاحب کر رہے ہیں آلائن مشارعہ کا انعقاد ایک بہت اچھا قدم ہے اور اس سے پہلے والے اور نئے آنے والے لکھاریوں کو بہت زیادہ پذیرائی لے گی اور اس طرح کے اور بھی پروگرام منعقد ہونے چاہیے اور انشاءاللہ اشحال نیوز ایسے لکھنے والوں کو اور ایسے پروگرام کر کے نئے آنے والوں کو حوصلہ آگئی کرتا رہے گا میں ایک کلام ایک شیر سب سے پہلے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہم اس کی بے رخی کی وجہ دھونڈ نہ سکے ہم اس کی بے رخی کی وجہ دھونڈ نہ سکے تھا مرز لا دواء سو دواء ڈھونڈ نہ سکے ہم اس کی بہرخی کی وجہاں دھونڈ نہ سکے تھا مرز لا دوا صدوا دھونڈ نہ سکے اور جناب غلام علیہ السلام یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ احساس سے کام لیا کرتے ہیں گرتے کو تھام لیا کرتے ہیں احساس سے کام لیا کرتے ہیں گرتے کو تھام لیا کرتے ہیں اور جب طبیعت اداس ہوتی ہے ہم تیرا نام لیا کرتے ہیں جب طبیعت اداس ہوتی ہے ہم تیرا نام لیا کرتے ہیں اور آخر پہ ایک یہ آزاد نظم ہے بہت زیادہ فرامائش کی گئی میرے دوستوں کی طرف سے کہ آپ اس مشاعرہ بھی اسے یہ سنا دیں تو میں وہ آپ کو آخر نظم سناتا ہوں اس نظم کا عنوان ہے پیرِ خرابات اور یہ آپ کے نظر ہے وفائی مجھ سے بعید ہے نہ مجھ میں جوشے شدید ہے جہاں ویشتیں ہیں پناہ گزین میرا راج ایسے دیار پہ میری داستہ میں خسوہزین میرے دکھ کے لب پہ بس نہیں میرے دکھ کے لب پہ بس نہیں میں نعاشنا ہوں عروج سے میرے رسم و راہ زوال سے میرا رنگ زرد زرد کیوں میرا ہاتھ ہے سرد سرد کیوں میرے چہر میں کیسے غمی ہوں مبتلا میرے رخ پہ نفرتوں کی گرد کیوں مجھے سوچ ایسے میار پہ مجھے دیکھ ایسے خیال سے میری بات سن ارے بات سن میری زندگی بے نور ہے میں ناقابلِ التفات ہوں تو نیکیوں کا سفیر ہے اور مپیرِ خرابات مجھے سامین آپ نے سنا بہت خوبصورت انداز سے ہمارے بھائی سجد و نباز آپ سب ایباب کی سماعتوں کی نظر اپنا کلام کا رہے تھے میں بہت بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت خوبصورت انداز سے پڑھنے اور لکھنے والے نوجوان ہیں ناظرین یقین کریں بہت جان کر یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے نوجوان جنر نے اپنی لائن پہ عدب تو رکھا ہوا ہے عدب کو لے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو عدب کو چھوڑ کر کتابوں کو چھوڑ کر مطالعہ کو چھوڑ کر ٹک ٹاک پہ ان کا دیان ہوتا ہے ایسے نوجوان دوستوں سے میری اپیر ہے کہ خدارہ ٹک ٹاک کو چھوڑیے ٹک ٹاک کچھ نہیں دے گی ورساب کچھ نہیں دے گی فیس بک کچھ نہیں دے گی کتابوں کو اپنا دوست بنائیے کتابوں کو اپنا ساتھی بنائیے کتابوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلئے مطالعہ کو روز مطالعہ کیا کریں تھوڑا کریں زیادہ کریں آپ کے فائدے کی بات ہے آپ کو بہت سارا علم کتابیں دے سکتی ہیں یہ ٹک ٹاک وارٹس اپ فیس بک نہیں دے سکتا اسی بات کے دران میں اپنی ایک خوبصورت شائرہ بہت خوبصورت نصر لکھتی ہیں غزل میں بھی کافی مہارت ہے ان کو شہر ملتان شہر سلطان سے تعلق رکھتی ہیں میری مراد محترمہ زیبہ نور سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت کلاموں سے سب ناظرینوں سامین کو محضوظ کریں محترمہ زیبہ نور میرا نام ہے زیبہ نور اور میں یونیورسٹی آف ایڈکیشن ملتان کی سٹوڈنٹ ہوں اور یونیورسٹی کی سسائیٹی یونیورسٹی آف ایڈکیشن لٹری اینڈ ڈی بیٹ سسائیٹی یو ایڈ ڈی ایس سے جو ہے نا میں وہاں کی پورمنٹ میمبر ہوں ایز اپوئٹ تو میں یہ کہنے چاہوں گی کہ اشن میوز میڈیا گروپ کے پروگرام بز میں آتی جس کی محضبانی غلام علی آتی صاحب کر رہے ہیں یہاں مشاعرے کا انقاض ایک بہت اچھا اقدام ہے اس سے نئے اور پرانے لکھنے والوں کو بہت پذیر آئی ملے گی اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ ایسے مزید پروگرامز ہوتے رہیں پھروں در بدر مجھے شاک ہے سہوں ہر ستم مجھے شاک ہے مرو میں ہر میری سانس پر مرو میں ہر میری سانس پر زیوں اس طرز مجھے شاک ہے کروں منتیں مجھے شاک ہے کروں منتیں مجھے شاک ہے تیری بے رخی سے نڈھال میں کروں منتیں مجھے شاک ہے تیری بے رخی سے نڈھال میں جوڑوں دس ارض وصال کو جوڑوں دس ارض وصال کو پھر ہو آنکھ نم مجھے شاک ہے چلے بس کلم مجھے شاک ہے چلے بس کلم مجھے شاک ہے تیری ہر ادا میں کروں بیان تیری ہر ادا میں کروں بیان لکھو وصفے یار کمال میں لکھو وصفے یار کمال میں پھر تو رد کرے مجھے شاک ہے اور آخری بند ہے مٹے عشق یہ مجھے شاک ہے مٹے عشق یہ مجھے شاک ہے لٹے آشق کی اس جہان میں مٹے عشق یہ مجھے شاک ہے لٹے آشق کی اس جہان میں جو ہو اس طرح مجھے مات ہو جو ہو اس طرح مجھے مات ہو یوں موت ہو مجھے شاک ہے تم نہ ہوگے تو اب کے ہم اس برستی بارش کا کیا کریں گے تم نہ ہوگے تو اب کے ہم اس برستی بارش کا کیا کریں گے ہمارا گلشن اجڑ گیا جب سہانے موسم کا کیا کریں گے تم نہ ہوگے نہ نہ تم دکھوگے ان آنکھوں کو تو ہم نظاروں کا کیا کریں گے جو اپ کے گزروں گا نہ ساتھ ہوگا نہ ہاتھ ہوگا نہ ہاتھ ہوگا میری ہتھیلی میں جت تمہارا نہ ساتھ ہوگا نہ ہاتھ ہوگا میری ہتھیلی میں جت تمہارا نرم ریتوں پہ چل کے اب ہم اکیل ساحل کا کیا کریں گے نرم ریتوں پہ چل کے اب ہم اکیل ساحل کا کیا کریں گے اور سرد راتوں میں اب کے جب میں اٹھا کروں گا دعا کروں گا سرد راتوں میں اب کے جب میں اٹھا کروں گا دعا کروں گا جو ساتھ تیرا دلہ نہ پائیں تو ہم دعاؤں کا کیا کریں گے تمہارے ہجران کے درد سہ کر جو وقت خلوت میں کٹ گیا ہے تمہارے ہجران کے درد سہ کر جو وقت خلوت میں کٹ گیا ہے جو بے سلا ہے یہ وقت سارا ہم آہیں بھر بھر کے کیا کریں گے جو بے سلا ہے یہ وقت سارا ہم آہیں بھر بھر کے کیا کریں گے اور آخری شعر ہے جو میری حالت کو جان کر دی وہ بے نیازی سے گزر جائیں جو میری حالت کو جان کر دی وہ بے نیازی سے گزر جائیں جو بے نیازی سے گزر جائیں اسے پکاریں گے کیا کریں گے بہت شکریہ اسے دوران میں اپنے ایک خوبصورت سینئر ہمارے شاہد ہیں اوکارا سے ان کا تعلق ہے ترویجے ادا پاکستان کے مرکز کے جنرل سیٹری ہیں بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں ملہ نسار ہمارے دوست ہیں ہمیں ان کی طرف سے بہت پیار ملتا ہے ان کا ساپ ملتا ہے بہت ہی خوبصورت انسان ہے میری مراد اوکارا کے سینئر شاہد میں ان کو دعوت ہوں گا کہ وہ اپنے کلام سے آپ سب اعباب کو محضوظ کریں میری مراد جناب روشکیل احمد شکیل ساپ آپ آئیں اور ہمارے دوستوں کو اپنے خوبصورت کلاموں سے محضوظ کریں تمام سننے والے شرکا کو اشل نیوز کے سامعین کو نسبان غلام علی آسی صاحب کو میری طرف سے اسلام علیکم میں اشکیل احمد شکیل اوکارا سے غلام علی آسی صاحب ایک اہنا مشک شاعر ہیں نئے لکھنے والے ہیں مہنتی ہیں بزم آسی کے نام سے پروگرام کرتے ہیں یہ پروگرام مسلسل اپنی شہرت کی بلندیوں کی طرف روا دوان ہے وبا کے اس دور میں خلام علی آسی صاحب کی اس کاوش کو اشل نیوز کی اس کاوش کو سراہا جانا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو ان کو دعا دے بھی چاہیے میں چند اشار پیش کرنا چاہوں گا گھر میں پڑے ہیں فال تو سامان کی طرح گھر میں پڑے ہیں فال تو سامان کی طرح ملتے ہیں یار دوست بھی انجان کی طرح اور کیفیتوں کی بات ہے سب کی جدا جدا کیفیتوں کی بات ہے سب کی جدا جدا کھلتے ہیں پھول ہونٹ پہ مسکان کی طرح اور کلے تیرے غرور کے آنسو نہ توڑ دیں کلے تیرے غرور کے آنسو نہ توڑ دیں رکھ پتلیوں کو دائمی زندان کی طرح رہتے ہیں رنج و غم کے قبیلے ہزار ہا رہتے ہیں رنج و غم کے قبیلے ہزار ہا ہے شہر دل بھی وادی گنجان کی طرح وہ موتر اس تو ہے مگر مجھ کو پڑھا نہیں وہ موتر اس تو ہے مگر مجھ کو پڑھا نہیں میں زندگی ہوں میر کے دیوان کی طرح اور اس نے شکیل مجھ کو سجایا نہیں کبھی اس نے شکیل مجھ کو سجایا نہیں کبھی خالی پڑا ہوں کانچ کے گلدان کی طرح دو اشار اور آپ کی نظر کہ قرب کے رشتوں میں اتنا کرب ہے ہر تعلق لازمی ہے اور مفر کوئی نہیں قفل زنگ آلود کہہ دیتا ہے سارا ماجرہ قفل زنگ آلود کہہ دیتا ہے سارا ماجرہ مجھ کو کہنا ہی نہیں پڑتا کہ گھر کوئی دو شیر اور آپ قسماتوں کی نظر ہو جائیں اگر راہ کی دیوار نئے بھی ہو جائیں اگر راہ کی دیوار نئے بھی مسمار کریں آؤ وہ کردار نئے بھی اور ماضی کے مزاروں سے نکلنا ہی پڑے گا ماضی کے مزاروں سے نکلنا ہی پڑے گا اگر آپ سے کرنے لگے تقرار نئے بھی اور سایہ جو ہو درکار تو لے آؤ اٹھا کر سایہ جو ہو درکار تو لے آؤ اٹھا کر بکتے ہیں یہاں قامتی اشجار نئے بھی آشل نیوز غلام علی آسی تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ تہہ دل سے شکریہ ترویجی عدب پاکستان کہ سیکرٹی جنرل ہونے کے ناتے میں یہ چھوٹا سک پیغام اپنے دوستوں اپنے سامین پر ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وبا کا پرفتن دور ہے وبا ایک فتنہ ہوا کرتی ہے وبا کا پرفتن دور ہے آسانیہ بانٹیے آسانیہ پیدا کیجئے انسانوں کو انسان سمجھئے انسانوں کے ساتھ ان کی اور حیثیت اور مرتبے کے حوالے سے سلوک نہ کیجئے انسانوں کے ساتھ رب کی مخلوق ہونے کے حوالے سے سلوک کیجئے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں مختصر سے وقت کے لئے بھیجا ہے حالبا ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب سننے والے تمام لکھنے والے اس وبا سے محفوظ رہیں اور اللہ رب العزت جن لوگوں کو اس وبا سے نبرد آزمہ فرما رہے ہیں اللہ حسن کو نکلنے کی توفیق دے والسلام محفوظ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے بہت خوبصورت انداز سے اب سب اب آپ کو محسوس کر رہے تھے جی ناظرینوں سامین اب میں جس شائر کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کسی بھی طرف کے مداج رہی ہیں پورے پاکستان میں وہ اکشاری کے لحاظ سے اپنا مقام رکھتے ہیں رونکی ویڑا پاکستان ایسی تنظیم ہے جو پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں پھیلی ہوئی ہے اپنا کام کا رہی ہے رونکی ویڑا پاکستان دراصل پنجابی شائروں کی پنجابی شائروں کا ایک ایسا عدارہ ہے جس میں ملت بھر کے علاوہ بیرون ملک سے بھی پنجابی لکھنے والے شورہ کرام جس میں شامل ہیں میں جس کو بھی دعوت دے رہا ہوں وہ رونکی ویڑا پاکستان کے بانی ہیں وہ لکھتے ہیں جن کا ایک پنجابی شیر ہے تیرے نال میں لاک کے اکھاں سوچ رہاں پیسے کیڑی جے بچ رکھاں سوچ رہاں پنجابی کے معروف شاید مرے پاکستان میں مشارہ پڑھ کر آ چکے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھتے اور پڑھتے ہیں مزایا شیر بھی لکھتے ہیں مزایا غزبے بھی ان کی کافی پر پاکستان میں پھیل چکی ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھنے والے میرے مراد بانی ہیں اور ان کی ویڑا پاکستان جناب عارب شاد صاحب سب دیت گئے اور سننے والوں کو بندہ اینہ چیز عارب شاد کی طرف سے محبتوں برا سلام اشل نیول کے تعاون سے جاری ہونے والا پروگرام بزمی آسی جس کی مزبانی کرتے ہیں جناب غلام علی آسی صاحب آج انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی میں ان کا ممنون و مشکور ہوں اور اس طرح کے مشاعرے اشل نیول اور بزمی آسی غلام علی آسی کے تعاون سے ہوتے رہیں تاکہ نئے لکھنے والوں کو موقع ملتا رہے سارے دوستان جی سیوچ ایک نظم پیش کر رہے ہیں نظم دانا جی پاغل کہ پاغل ایک بیٹھا سی کا نیر رکھتے جا کے بے گیا ہو دے کول ملائک آ کے چنگا پل اگبروں میں لگنا تو مویا ہے ملاؤں پچھ دائے پاغل کی میں ہویا ہے تے کین لگا پاغل گل گورنل سننا نیکی جنی گال لے تر تاؤر نل سننا بڑھی میری مرگی تے لیا میں پھا سی اوڑھی ایک بیوانال کیتا میں ویا سی اندین ہی میں سنے ہیں جنگ کھیڑ بالان دی او دے نال آئی شکی تی سولان سالان دی تے اوکھے سوکھے ہو گے میں بھی پیٹ جار لئی او دے نال میرے پیجہ اببے شادی کر لئی ہو گیا لٹو دے شدائی پان بیٹھا سی میرا آبا میرا ہی جوائی پان بیٹھا سی تو گونگو منو ہونے چھان سی کی لگتی میری تی میری ہو یہ مہاشی کی لگتی تے اللہ انہوں تہیدھتی ہو تھا سوکھ چین سی کری ایساہان میری لگتی ہو پہین سی اے اترہوں جو بھی کھیة تے گالی چنگیں2 خاصی سی ہودھو دے مہدرہوں جو بھی کھیة تے مری ہو نواسی سی اپنے یہ گولدہ میں بان گیا اپنے او گانگیا پھندے دے مسپسٹے جو Huge اپنے ایدار دے مسپسٹے جرار اپنے او گانگیا میں اسپسٹے جو اپنے ماں سی او دروں جو بے کیے تھے باچتا بڑے ماں سی مولان دا نت جا کے میرے گولوں مرنائی چولا جاں دیا منو پاگل کرنائی ایک نظم نرم دنائی جی اپرل پور اچھا ویلے بوجی بیچ وجیا مبیل سی پلا جیا دین سی تے یتم اپرائیل سی نمبرو دا ویک کے تے چاہ منو چڑے یا کیا لگی کتے جا کے بیریاں ایڈے یا تیرے با جو بیس میں تے تیر ساری او دری پاروانگو عید کی بھی پھیر ساری او دری دیو دیا میرماں میں دیو دیا جانیاں کٹ کٹ چومنیاں تیریاں نشانیاں جاگ گتے منو چنا تیرے ہار کوئی نہیں ہوں اٹھ کے تو چھتی آجا آج کار کوئی نہیں ہوں تے تین میل پیٹا میں تے نس نس کٹیا چار ورہ ڈکا پر پشانی سا ہٹیا ڈیلیاں سی بیرکوہ رہ گیاں آٹیاں بڑیاں ہی گالاں انہوں ہوتے سی میں کڈیاں اے ہو جی تے میرے نال کدی شاد ہوئی نہیں سی بھوگے ہوتے جنت دا سی واقعی کار کوئی نہیں سی ایک اور نظم میتنا جی سیواج پیش کرنا جی نظم دنائے میں سکال کہ منگا نالا ایک دن سامنے کا رہا کے کہن لگا حولی جی نے دھوا کھڑا کے نائی میں فقیر آتے نائی منگا نالا ماں اپنی سوانی کو لو میں تے سنگا نالا ماں اے ہو جائے دین لاب کسے نو مخائے نا کسے نو کسے دیو بھوے تے کلائے نا ریچ پر دے سے ویک بیٹھی میری داتی نہیں تین دن ہو گیا آپاں روٹی میں تے کھاتی نہیں واسطہ ہی راب دا تو پامینہ تا فرقا روٹی اے کے دے دن نکے بچے آتا صدقا تے آپاں کو کہن لگی ٹلا مو کار کے ہنڈا جایا مٹھا جایا نکا حوکا پار کے سچ پی آنے پوک کی سے دیوی سکی نہیں آیا اے بے ٹیما ویرا روٹی علے پکی نہیں تے بے گیا بابا آتمت تھے اتے تار کے چین لگا فیر سیو کوڑا کوٹ کر کے زیرو تین چار شے کٹ کے موبیل جی چھے سو تیرہ نبے پنجی کر دینا ڈیل جی پاک جاوے روٹی جو تو دینا میں سکال جی پکھانا مرے آواں وے خلا وہ حال جی جی ناظرین میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ بہت ہی عبزورت انداز سے مزائیہ شاعری پنجیبی میں زیادہ کرتے ہیں آپ سب اب آپ نے سن ہی لیا ہوگا ماشاءاللہ بہت ہم عبزورت انداز سے پنجیبی کی نظمیں لکھتے ہیں مزائیہ نظمیں لکھتے ہیں بہت سارے سامین کو محضوظ کرتے ہیں اپنے فان سے تو ایک پنجیبی کا جب ذکر آیا تو مجھے بھی ایک پنجیبی کہتی ہے نا شاعر مجھے اپنے یاد آگئے ہیں شخص یہ اینک ہے چل بے لی اور سپاہ نن جائے چل بے لی اور سپاہ نن جائے عشق نن کدرے بنے لائے چل بے لی آپ سپاہ نن جائے عشق نن کدرے بنے لائے چل جار دے ہن چھڈ روسی ہیں نن چل جان دے ہون چھڑ روسے آنوں آپ کٹھیاں بے کے روٹی کھائیے چار چپیرے بال کے بابڑ آپ رشک دباناں پائیے اس شرک دران میں خوبصورت ہماری موسٹ سینئر بہت خوبصورت انداز سے لکھنے والی شعرہ ہیں سینئر ہماری شعرہ ہیں بہت خوبصورت انداز سے لکھتی اور پڑھتی ہیں دو کتابوں کی خالق ہیں من سے منتلس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت کلاموں سے ہمارے دلوں کو محسوس کریں محترمہ سیدھ اومہ شاہ اسلام علیکم میں سیدھا اومہ شاہ آپ لگوں کے ساتھ حاضر ہوں شکریہ دا کرتی ہوں اشر نیوز چینل کا اور آسی گروپس کا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور شامل کیا ان کی بہت بہت شکر گزاروں اپنے کلام کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں میری دوسری کتاب شب گزیدہ سے ایک غزل آپ آپ کی نظر کرتی ہوں کیا سو گیا نصیب کے ہم خود بھی سو گئے کیا سو گیا نصیب کے ہم خود بھی سو گئے لیکن زمین میں پیار کی فصلیں تو بھو گئے مقتل کو ہم نے بخشا بکارِ غمِ حیات مقتل کو ہم نے بخشا بکارِ غمِ حیات لیکن دنہارے شہر میں رسوہ تو ہو گئے اجڑی ہوئی شبوں کی سہر اب مجھے بتا وہ کون تھے جو دامنے دل کو بھگو گئے دن ہو گیا تو جاگ پڑے اس کے حکم سے دن ہو گیا تو جاگ پڑے اس کے حکم سے سورج ڈھلا تو رات کی باہوں میں سو گئے سورج ڈھلا تو رات کی باہوں میں سو گئے کتنا سمندروں کا ہما احترام تھا کتنا سمندروں کا ہما احترام تھا ساہر سے کشتیوں کو بھور میں ڈبو گئے اور اسی میں سے ایک اور قصر آپ سب احباب کی نظر کرتی ہو شب سے نیندیں نکال کر رکھتیں شب سے نیندیں نکال کر رکھتیں ساری باتیں نکال کر رکھتیں میں نے دھرتی پہ اتراز کیا اس نے فسریں نکال کر رکھتیں میری باتوں کا یوں جواب دیا میری باتیں نکال کر رکھتیں میری باتیں نکال کر رکھتیں ایک طبسم کا تھا لحاظ مجھے ایک طبسم کا تھا لحاظ مجھے اس نے باہیں نکال کر رکھتیں رنجشوں میں گھرے گھرانوں نے رنجشوں میں گھرے گھرانوں نے چند لاشیں نکال کر رکھتیں جی ماشاء عباد خوبصورت انداز سے اپنا کلام بیش کر رہے تھے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری بوشت سینئر شیارہ ہے اور انہیں بات سے تعلق رکھتی ہیں تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں امتتام کی طرف پر رہے ہیں ابھی میں جس شاہر کو دعوت دے رہا ہوں ہمارے دوست ملک میں بھی وہ اپنا مشارہ پڑھ کے نہ صرف مشارہ انہیں وہاں پر پڑھا بلکہ وہاں پر موجود جو ناظرین تھے جو سامین تھے ان کا بھی انہوں نے دل جیتا بہت خوبصورت پاکستان کی نمائنکی کر رہے تھے بہت خوبصورت انداز سے پڑھوسی ملک میں بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنے کلام پیش کیے اور بیرونے ملک سے بھی انہوں نے داد بسول کی اور پاکستان کا نام روشن کیا بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھتے ہیں ان کا انداز بھی انہی کی طرح بہت خوبصورت ہے میں ان کو دعوت ہوں گا محمد افسر خاند صاحب اسلام علیکم احباب کی نظر غبر کے چند اشار کہ سوچتا کچھ بھی نہیں جیب تراشی کے سوا سوچتا کچھ بھی نہیں جیب تراشی کے سوا یعنی سب ٹھیک ہے حالاتِ معاشی کے سوا اور تنبرہنا جو پتاروں میں لگے ہیں سن لیں تنبرہنا جو پتاروں میں لگے ہیں سن لیں کچھ نہیں ہوگا یہاں جامہ تراشی کے سوا دیکھئے کم نظران لائے پہ گردن زدنی دیکھئے کم نظران لائے پہ گردن زدنی جرم ہیں اور بھی دنیا میں فہاشی کے سوا مرنے والوں کے خساروں سے گریضا لوگو مرنے والوں کے خساروں سے گریضا لوگو مطن کیسے سمجھائے گا ہواشی کے سوا ہم سے مانگا ہے نئے راہ نوردون خراج ہم سے مانگا ہے نئے راہ نوردون خراج اور کیا حل ہے بھلا آبلا پاشی کے سوا اور دیکھنا یہ ہے کہ اس قریہِ بد اہدہ میں دیکھنا یہ ہے کہ اس قریہِ بد اہدہ میں ہجرتی کس کو پکاریں گے نجاشی کے سوا اور کتنا کچھ لکھ کے یہی سوچ رہا ہوں مفضل اتنا کچھ لکھ کے یہی سوچ رہا ہوں مفضل شاعری کچھ بھی نہیں سما خراجی کے سوا آپ نے دیکھا کہ واقعے ایک خوبصورت انداز سے ان کے پاس ٹین تھوڑا تھا تو ان کی بھی یہ بھی ایک ویڈیو ہمارے لیے کروڑوں کی تھی ان کی محبت ان میں دکھائی دیتی ہے اس ویڈیو میں انہوں نے اپنی محبت بیجی ہے آپ سب اعباب کا میں آخر میں سب اعباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی فیصلہ باز سے ہمارے ساتھ جڑے تھے سیدہ اونہ باز منتہان سے ہمارے ساتھ جڑے تھے محترمہ زیبانور اوکارا سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے روشکیل امن شکیل صاحب کاموکی سے ہمارے ساتھ جڑے تھے جناب عارف شاہد صاحب حرون آباد سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے سیدہ اونہ شاہد اور بہاون اگر سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے محمد افسر خان صاحب آپ سب اعباب کا بہت شکر گزار ہوں دیکھنے اور سننے والوں کا ناظرین میں پہلے پروگرام میں بھی آپ سب سماتوں کی نظر کا چکا ہوں کہ ایشنیوز کا پروگرام بزمیاسی کا مقصد ہے کہ نئے لکھنے والوں کو آگے لائے جائے ان کو بزیر آئے دی جائے تو انشاءاللہ اگلا پروگرام ہفتہ بار یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پہلے پروگرام کو بہت زیادہ لوگوں نے لائے کیا بسان کیا ہمیں ایک منٹ کیے بہت لوگوں نے ہمیں محبت دی پیار دیا آپ سب اعباب کا سننے اور دیکھنے والوں کا ایک دفعہ پھر محود ہی نہیں میری پوری ٹیم اشن لیوز کی پوری ٹیم آپ سب کی مشکور ہے اور سب دوستوں سے پھر گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں اور ہمارے بھی حوصلہ افضائی ہوتی رہیں کہ ہم اس طرح کے پروگرام آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں اپنے مزبان مخلمہ یاسی کو نجی اجازت اپنا خیار رکھیے گا اللہ منی کے بارے